دنیا میں رائد سارے دین گیتہ کے فاصلے پر موجود محس برعکس آواز ہیں بھگوان مہاویر بھگوان بدھ گرو نانک کبیر وغیرہ کی عقیدت سے لبریز ریاضت کی اصولوں کا عالی ترین اظہار کیتا ہے گیتہ کے وہیں سیڈی کے خوبصورت پھول آپ سب کے سامنے خود شناسی کے لیے پیش خدمت ہیں اوم شری پرمات من نمہ یتھارت گیتہ حقیقی گیتہ شری مد بھگوان گیتہ اتھا ستتمو ادھیائے ساتھویں باب گزشتہ ابواب میں عموماً گیتہ کے خاص خاص سبی سوالات پورے ہو گئے ہیں بے غرض عملی جوگ علمی جوگ عمل یگی کی شکل اور اس کا طریقہ جوگ کی حقیقی شکل اور اس کا سمرہ آتار دوغلا عبدی خود شناس عظیم انسان کے لیے بھی عوام فلاح کے لیے عمل کرنے پر زور جنگ وغیرہ پر تفصیل سے ذکر کیا گیا اگلے ابواب میں جوگ کے مالک شریف کشن نے انہی سے جڑے ہوئے تمام تکملہ سوالات کو اٹھایا ہے کہ جن کا حل اور آغاز عبادت میں مددگار ثابت ہوگا چھٹے باپ کی آخری شلوک میں جوگ کے مالک نے یہ کہہ کر خود سوال کھڑا کر دیا کہ جو جوگی مدگتے نان ترات منہ مجھ میں اچھی طرح قائم باطن والا ہے اسے میں بہت افضل جوگی مانتا ہوں روح مطلق میں اچھی طرح قائم کیا ہے بہت سے جوگی حضرات روح مطلق کو حاصل تو کر لیتے ہیں پھر بھی کہیں کوئی کمی انہیں کھٹکتی ہے ذرا بھی قصر نہ رہ جائے ایسی حالت کب آئے گی مکمل طور پر روح مطلق کا علم کب ہوگا کب ہوتا ہے اس پر جوگ کے مالک شریف کشن کہتے ہیں شریف بھگوان و آچا مائیا سکت منا پارث یوگم یون جنم داشریا اسوشیم سمگرم یتھا گیا سیا سیتا شریف پارث تُو مجھ میں راغب ہوئے من والا باہری نہیں بلکہ مداشر یہا یعنی میرا حامل ہو کر جوگ میں لگا ہوا یعنی چھوڑ کر نہیں مجھ کو جس طرح بلا شک و شبہ جانے گا اس کو سن جسے جاننے کے بعد ذرا سا بھی شک نہ رہ جائے شوقتوں کی اس مکمل جانکاری پر پھر زور دیتے ہیں جانم تے ہم سب جانم ادم بکشام یشیشتہ یج گیاتوانی حبو یونیت جانتو یم وششتے میں تجھے اس خاص علم کے ساتھ علم کے بارے میں مکمل طور سے بتاؤں گا تکمیلہ دور میں یگ جس کی تقلیق کرتا ہے اس لافانی انصر کے حصول کے ساتھ ملنے والی جانکاری کا نام علم ہے انصرِ آلہ روحِ مطلق کی روبرو جانکاری کا نام خصوصی علم ہے عظیم انسان کو ایک ساتھ ہر جگہ کام کرنے کی جو صلاحیت حاصل ہوتی ہے وہ مخصوص علم یعنی وگیان ہے کس طرح وہ معبود ایک ساتھ سب کے دل میں کام کرتا ہے کس طرح وہ اٹھاتا اور بیٹھاتا اور دنیاوی فساد سے نکال کر منزلِ مقصود تک کا فاصلہ تے کرا لیتا ہے اس کے اس طور طریقے کا نام مقصوص علم ہے اس خصوصی علم کے ساتھ علم کو تفصیل سے بتاؤں گا جسے جان کر یعنی سن کر نہیں دنیا میں اور کچھ بھی جاننے کے قابل نہیں رہ جائے گا جاننے والوں کی تعداد بہت کم ہے مانشانام سہسریشو کشچد یتتی سدھائے یتتام پی سدھانا کشچنمام ویتی تتوتاہ ہزاروں انسانوں میں کوئی ہی انسان میرے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے اور ان کوشش کرنے والے جوگیوں میں بھی کوئی ہی انسان مجھے انصر یعنی بدیہی دیدار کے ساتھ جانتا ہے اب مکمل انصر ہے کہاں ایک جگہ مادی شکل میں ہے یا ہر جگہ جلوگر ہے اس پر جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں بھو میرہ پو نلو وائیو خم ملو بودھی رے بچ اہمکار ایتی یم می بھننا پرکرتی رشت دھا ارجن زمین پانی آگ ہوا اور آسمان و من اکل و غرور ایسے یہ آٹھ قسموں والی میری قدرت ہے یہ اشتہ دھا مول پرکرتی یعنی آٹھ اناصر والی بنیاد یہ قدرت ہے اپرے یمی تستوان نیا پرکرتیم بیدھی میں پرہ جیو بھو تا مہا بہا ہو یہی دندھاریتے جگت ایم ام یعنی یہ آٹھ قسموں والی میری غیر معورہ قدرت ہے یعنی جامد قدرت ہے بازوِ عظیم ارجن اس سے دوسرے کو زی شکل یعنی معورہ یعنی باحث قدرت سمجھ جس کے آہاتے میں پوری کائنات ہے وہ ہے زی روح زی روح بھی قدرت سے وابستہ رہنے کی وجہ سے وہ بھی قدرت ہی ہے اے تدیونی نیبھو تانی سروانی تیوپدھا ری اہنکریچنس یا جگتہ پرہ بہ پرلیست تھا ارجن ایسا سمجھ کے تمام جاندار اے تدیونینی ان عظیم قدرتوں سے معورہ اور غیر معورہ قدرتوں سے ہی پیدا ہونے والے ہیں یہی دونوں واحد شکلیں یعنی یونیاں ہیں میں تمام دنیا کی تقلیق اور قیامت یعنی پرلے کی شکل ہوں یعنی اصل بنیاد ہوں دنیا کی تقلیق مجھ سے ہے یعنی قیامت تحلیل بھی مجھ میں ہے جب تک قدرت موجود ہے تب تک میں ہی اس کی تقلیق ہوں اور جب کوئی عظیم انسان قدرت کا پار پا لیتا ہے تب ہی میں یعنی مہا پرلے عظیم قیامت بھی ہوں جیسا کہ تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کائنات کی تقلیق اور قیامت کے سوال کو انسانی معاشرے نے تجسس کے ساتھ دیکھا ہے دنیا کی مختلف شریعتوں میں اسے کسی نہ کسی طرح سمجھنے کی کوشش چلی آ رہی ہے کوئی کہتا ہے کہ قیامت میں دنیا ڈوب جاتی ہے تو کسی کے مطابق سورج اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ زمین جل جاتی ہے کوئی اسی کو قیامت کہتا ہے کہ اسی دن سب کو ان کے عامال کا فیصلہ سنایا جاتا ہے تو کوئی روز بروز کی قیامت کسی وجہ سے قیامت کا حساب و کتاب لگانے میں مشغول ہے لیکن جوک کے مالک شریع کرشن کے مطابق خدرت عبدی ہے بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ختم کبھی نہیں ہوئی ہندوستانی مذہبی کتابوں کے مطابق موری سے اول منو نے قیامت کو دیکھا تھا اس کے ساتھ گیارہ عابدوں نے مچھلی کی سنگھ میں کشتی بان کر ہمالے کی ایک اونچی چوٹی پر پناہ لی تھی کارساز شریع کرشنی کی نصیحتوں اور زندگی سے تعلق رکھنے والی ان کے دور کی شریعت بھاگوت میں مرکنڈو مونی کے فرزند مرکنڈ جی کے ذریعے قیامت پرلے کا چشمدید بیان پیچ کیا گیا ہے وہ ہمالے کے شمال کی جانب پشک و بھدرا ندی کے کنارے رہتے تھے بھاگوت کے بارویں فصل کے آٹھویں اور نویں باپ کے مطابق شونک وغیرہ عابدوں نے سوت جی سے پوچھا کے مرکنڈ جی عظیم قیامت پرلے کے دن برگت کے پتے پر بندہ پروربال مکن کے دیدار کا شرف حاصل کیا تھا لیکن وہ تو ہمارے ہی خاندان کے تھے ہم سے کچھ ہی وقت پہلے ہوئے تھے ان کے جن کے بعد نہ کوئی قیامت ہوئی اور نہ دنیا ہی ڈوبی سب کچھ جیسے کا تیسہ ہے تب انہوں نے کیسے قیامت دیکھی سوت جی نے بتایا کہ مرکنڈ جی کی التجا سے خوش ہو کر نر نرائن جو ایک اوتار ہے نے انہیں اپنا دیدار کرایا مرکنڈ جی نے کہا کہ میں آپ کی وہ کارسازی دیکھنا چاہتا ہوں جس کے زیر اثر یہ روح بے شمار شکلوں یعنی یونیوں میں چکر لگاتی ہے بھگوان نر نرائن نے ان کی ایک گزارش منظور کی اور ایک روز جب منی اپنے خانخواہ میں معبود کے غور فکر میں ڈوب رہے تھے تب انہیں دکھائی پڑا کہ چاروں طرف سے سمندر امڑ کر ان کے اوپر آ رہا ہے اس میں نیہنگ یعنی مگرمت چھلانگیں لگا رہے تھے ان کی گرفت میں آبید مارکنڈے بھی آ رہے تھے وہ ادھر ادھر بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے آسمان سورج زمین چاند جنت تمام ستارے سبھی اس سمندر میں ڈوب گئے اتنے میں مارکنڈے جی کو برگت کا درخت اور اس کے پتے پر ایک تفل دکھائی پڑا سانس کے ساتھ شری مارکنڈے جی بھی اس تفل کے پیٹ میں چلے گئے اور اپنی خانخواہ ہلقے سورج کے ساتھ کائنات کو زندہ پایا اور پھر سانس کے ساتھ اس تفل کے پیٹ سے وہ باہر نکل آئے آنکھیں کھلنے پر آبید مارکنڈے نے اپنے کو اسی خانخواہ میں اپنے ہی آسن پر موجود پایا ظاہر ہے کہ کرون سال کی یادِ رب کے بعد آبید مارکنڈے جی نے خدا منظر کو اپنے من میں دیکھا تجربے میں دیکھا باہر سب کچھ جیسے کا تیسا برقرار تھا لہٰذا تحلیلِ قیامت پرلے جوگی کے باطن میں معبود سے ملنے والا احساس ہے یادِ الہی کے تکمیلہ دور میں جوگی کے دل میں دنیا کا اثر ختم ہو کر غیر مرعی معبود ہی باقی بچتا ہے یہی قیامت ہے باہر قیامت نہیں ہوتی عظیم قیامت جسم رہتے ہی وحدانیت کی غیر مرعی حالت ہے یہ عملی ہے صرف عقل سے فائصلہ لینے والے شک کو ہی پیدا کرتے ہیں چاہے ہم ہو یا آپ اسی پر آگے دیکھیں مَتْتَحْ پَرَطَرَمْ نَعْنْيَتْ کِنچِ دَسْتِ دھنَنْ جَيَ مَيِ سَرْوَمِدَمْ پْرَوْتَمْ سُتْرِ مَنِ گَنَائِوَ دھنَنْ جَي میرے سوا مطلق بھی کوئی دوسری چیز نہیں ہے یہ تمام دنیا جواہر کی مالا کی طرح میرے میں گتھی ہوئی ہے ہے تو لیکن جانیں گے کب جب یعنی اس باپ کی اول شلوک کے مطابق لا شریک رقبت یعنی عقیدت سے میرا حامل ہو کر جوگ میں اسی طرح سے لگ جائیں اس کے بغیر نہیں جوگ میں لگنا ضروری ہے پرسوہم اپسو کاؤنتے پربھاسمی ششی سوریयو پرنوہ سروا ویدے شو شبت کے پاوروشم رشو کاؤنتے پانی میں میں لذت ہوں چان اور سورج میں روشنی ہوں سارے ویدوں میں اومکار ہوں او جما اہم جما کار خود کا آکار خود کی شکل ہوں آسمان میں آواز اور انسانوں میں اس کی مردانگی ہوں اور میں اُن्यو گندھ پرِثِو بھیانچا تے جس چاسمی مِ بھاو سو جیوانم سروا بھو تیشو تپس چاسمی تپس ویشو زمین میں پاک مہک اور آگ میں جلال ہوں سارے جانداروں میں ان کی زندگی ہوں اور ریازت کشوں میں ان کی ریازت ہوں بی جم مام سروا بھو تانا بدھی پارتھ سنا تنم بدھر بدھی مطام اسمی تیجس تیجس وینا مہام پارتھ تُو سارے جانداروں کی عبدی وجے یعنی تخم مجھے ہی جان میں اقل مندوں کی اقل جلالی حضرات کا جلال ہوں اسی تسلسل میں جوک کے مالک شریف کشن کہتے ہیں بلم بلوطام چاہم کامراغ ویورجتم دھرما ویردھو بھوتیشم کاموس می بھر ترشب ہی بھرت خاندان میں افضل ارجن میں طاقتوروں کی خواہش اور رغبت سے خالی طاقت ہوں دنیا میں سب طاقتور ہی تو بنتے ہیں کوئی محنت و مشکت کرتا ہے یعنی دند بیٹھک لگاتا ہے کوئی آئٹمی طاقت اکھٹا کرتا ہے لیکن نہیں شریف کشن کہتے ہیں کہ خواہش اور رغبت سے معورہ جو حقیقی طاقت ہے وہ میں ہوں وہی حقیقی طاقت ہے سارے جانداروں میں دین کے مطابق خواہش میں ہوں عالی معبود روح مطلق ہی واحد دین ہے جو سب کو سمح لے ہوئے ہیں جو دائمی روح ہے وہی ہے جو اس سے مطابقت رکھنے والی خواہش ہے میں ہوں آگے بھی شرکرش نے کہا کہ ارجن میرے حصول کی خواہش کر سب خواہشات کی تو ممانیت ہے لیکن اس روح مطلق کو حاصل کرنے کی خواہش ضروری ہے ورنہ آپ وسیلے والے عمل میں نہیں لگ پائیں گے آئیسی خواہش بھی میرا کرم ہے یہ چیو ساتھوی کا بھاوہ راج ساستام ساست چیو اور بھی جو ملکات فازلہ سے پیدا ہونے والے احساسات ہیں جو ملکات ردیہ جو ملکات مضموم سے پیدا ہونے والے احساسات ہیں ان سب کو تو مجھ سے ہی پیدا ہونے والے ہیں ایسا سمجھ لیکن حقیقت میں ان میں میں اور وہ مجھ میں نہیں ہیں کیونکہ نہ میں ان میں گم ہوں اور نہ وہ ہی میرے اندر داخل ہو پاتے ہیں کیونکہ مجھے عمل سے لگاؤ نہیں ہے میں لا ملوث ہوں مجھے ان میں کچھ حاصل نہیں کرنا ہے لہٰذا مجھ میں داخل نہیں ہو پاتے ایسا ہونے پر بھی جس طرح روح کی موجودگی سے ہی جسم کو بھوک اور پیاس لگتی ہے روح کو اناج یا پانی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اسی طرح خدرت روح مطلق کی موجودگی میں ہی اپنا کام کر پاتی ہے روح مطلق اس کی صفات اور کاموں سے لا تعلق رہتا ہے ملکات فازلا ملکات ردیا اور ملکات مضموم ان تینوں صفات کے زیر اثر یہ ساری دنیا اس سے فریفتہ ہو رہی ہے اس واسطے لوگ ان تینوں صفات سے ماورا مجھ لا فانی کو انصر سے اچھی طرح نہیں جانتے میں ان تینوں صفات سے ماورا ہوں یعنی جب تک ذرا سی بھی صفات کی پرت موجود ہے تب تک کوئی مجھے نہیں جانتا اسے ابھی چلنا ہے وہ راہی ہے اور تینوں صفات سے مزیعن میری یہ حیرت انگیز کارسازی بے حد دشوار ہے لیکن جو انسان مجھے ہی مسلسل یاد کرتے ہیں وہ لو سے دنیا پر فتح حاصل کر لیتے ہیں یہ کارسازی ہے تو روحانی لیکن اگر بطی جلا کر اس کی عبادت نہ کرنے لگیں اس سے نجات پانا ہے جو مجھے لگاتار یاد کرتے ہیں وہ جانتے ہیں پھر بھی لوگ میری یاد سے غافل رہتے ہیں فطرت کے ذریعے جن کے علم کا اغوا کر لیا گیا ہے جو دنیاوی خاصلت کے حامل ہیں انسانوں میں بدزات خواہش خصہ وغیرہ برے کاموں کو کرنے والے جاہل لوگ مجھے نہیں یاد کرتے تو یاد کرتا کون ہے چطر ویدھا بھجن تیما جناہ سکریتی نور جن آر تو جگیا سرر تھار تھی گیا نیچ بھر تر شب اے بھرت خاندار میں افزل ارجن سکرتن افزل یعنی معینہ عمل یعنی جس کے سمرے میں شرف کا حصول ہو اس کو کرنے والے اردھار تھی یعنی خواہش مند آرت یعنی دکھ درد سے چھٹنے کی خواہش والے جگیا سو یعنی ظاہری طور سے جاننے کا تجسس والے اور گیانی یعنی جو داقل ہونے کی حالت میں ہیں یہ چاروں طرح کی عقیدت مند مجھے یاد کرتے ہیں اردھ یعنی سرمایہ وہ چیز ہے جس سے ہمارے جسم قواہ متعلقات پوری ہوتی ہو لہٰذا سرمایہ خواہشات یہ سب کچھ پہلے معبود کے ذریعے پوری ہوتی ہیں شریع کشن کہتے ہیں کہ میں ہی پورا کرتا ہوں لیکن اتنا ہی حقیقی سرمایہ نہیں ہے روحانی دولت ہی ہمیشہ قائم رہنے والی دولت ہے یہی سرمایہ اردھ ہے دنیاوی سرمایہ کو پورا کرتے کرتے معبود حقیقی سرمایہ کو روحانی دولت کی طرف بڑھا دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اتنے سے ہی میرا معتقد بامسررت نہیں ہوگا لہٰذا وہ روحانی دولت بھی اسے عطا کرنے لگتے ہیں لوک لاہو پر لوک نباہو اس دنیا میں منافع اور عالم بالا میں گزارا یہ دونوں معبود کی چیزیں ہیں اپنے بندے کو خالی نہیں رہنے دیتے آرت غم گزار جو غم زدہ ہو متجسس جگیاسو پورے طور سے جاننے کی تزسس رکھنے والے متجسس لوگ مجھے یاد کرتے ہیں ریاضت کی پختہ حالت میں دیدار یعنی بدیہی دیدار کے مقام پر پہنچے ہوئے عالم حضرات بھی مجھے یاد کرتے ہیں اس طرح کے چار طرح کے معتقد ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں جن میں عالم افضل ہے یعنی عالم بھی بندہ ہی ہے تی شام گھانی نتی یکت ایک بھکتر وششتے پریوہی گھانی نوتیا تھم اہم سچم مپریہ ارجن ان میں بھی جو ہمیشہ کے لیے مجھ میں تحلیل ہے پرخلوس بندگی والا عالم خصوصی ہے کیونکہ بدیہی دیدار کے ساتھ علم رکھنے والے عالم کو میں بہت محبوب ہوں اور وہ عالم بھی مجھے بہت عزیز ہے وہ عالم میرا ہی ہم مرتبت ہے اگرچہ یہ چاروں ترہ کے بندے روادار ہی ہیں یعنی کونسی رواداری کر دی کیا آپ کی بندگی سے معبود کو کچھ حاصل ہو جاتا ہے کیا معبود میں کوئی کمی ہے جسے آپ نے پوری کر دی نہیں در حقیقت وہی روادار ہے جو اپنی روح کو جہنم میں نہ پہنچائے جو اس کی نجات کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس طرح یہ سب روادار ہیں لیکن عالم تو مجسم میری شبیح ہی ہے ایسا میرا ماننا ہے کیونکہ وہ مستقل مزاج عالم بندہ بہترین انجام کی شکل میں میرا اندر مقام پا چکا ہے یعنی وہ میں ہوں وہ مجھ میں ہے مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے اسی پر پھر زور دیتے ہیں کہ ریاست کرتے کرتے مختلف پیدائشوں کی آخر میں حصول والے پیدائش میں دیدار نصیب عالم سب کچھ معبود ہی ہے اس طرح مجھ کو یاد کرتا ہے وہ عابد بے حد کامیاب ہے وہ کسی معبود کا مجسمہ نہیں گڑھواتا بلکہ داخلی طور پر اپنے اندر اس عالی معبود کی رہائش پاتا ہے اسی عالم مرد کامل کو شری کرشن رمض شناس بھی کہتے ہیں انہی عظیم انسانوں سے خارجی معاشرے میں بھلائی ممکن ہے اس طرح کے روبرو رمض شناس عظیم انسان شری کرشن کے الفاظ میں بے حد کمیاب ہیں جب شرف اور دنیاوی تأیشات یعنی نجات اور عائش دونوں ہی معبود سے حاصل ہوتے ہیں تب سب ہی کو واحد معبود کو ہی یاد کرنا چاہیے پھر بھی لوگ انہیں یاد نہیں کرتے کیوں؟ شری کرشن کے ہی الفاظ میں کامائی ستائی ستائیر ہی تک گیاں ناہ پرپتیاں تین یا دیو تاہ تن تن یا مما ستھای پرکریتیاں نیتاہ سویا وہ رمض شناس مرد کامل یا روح مطلق ہی سب کچھ ہے لوگ ایسا سمجھ نہیں پاتے کیونکہ عائش و عشرت کی خواہشات کے ذریعے لوگوں کی عقل اغوا کر لی گئی ہے لہٰذا وہ اپنی خصلت یعنی مختلف پیدائشوں سے حاصل کیے گئے تاثرات کے زیر اثر ترغیب پا کر مجروح مطلق سے الگ دوسرے دیوتاؤں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے مروجہ رواجوں کی پناہ لیتے ہیں یہاں دوسرے دیوتاؤں کا ذکر پہلی بار آیا ہے یو یو یام یام تنم بھکتہ شرد دیار چتو مچھتی تس ی تس یا چلام شرد دھام تامیو وید دھام یہم خواہش والا عقیدت مند جس جس دیوتا کی مجسمے کی عقیدت کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہے میں اسی دیوتا میں اس کی عقیدت کو مستقل کرتا ہوں میں مستقل کرتا ہوں کیونکہ دیوتا نام کی کوئی چیز ہوتی تب تو وہ دیوتا ہی اس عقیدت کو مستقل کرتا ست یا شرد دھا یکتہ تس یار آدھن میہتے لبھتے چتتہ کامان میئی ویہیتان نیتان وہ انسان اس عقیدت کا حامل ہو کر اس دیوتا کی مجسمے کی عبادت میں مستقل ہوتا ہے اور اس دیوتا کی وسیلے سے میرے ہی ذریعے بنائے گئے ان خواستہ عائش و عشرت کو بلا شباہ حاصل کرتا ہے عائش و عشرت کون عطا کرتا ہے میں ہی عطا کرتا ہوں اس کی عقیدت کا سمرہ ہے عائش نہ کہ کسی دیوتا کی دین لیکن وہ سمرہ تو حاصل کر ہی لیتا ہے پھر اس میں برائی کیا ہے اس کی وضاحت کرتی ہوئے کہتے ہیں موسیقی لیکن ان کم عقل والوں کو ملنے والا وہ سمرہ فانی ہے آج سمرہ ہے تو لطف اٹھاتے اٹھاتے ختم ہو جائے گا لہذا فانی ہے دیوتاؤں کی عبادت کرنے والے دیوتاؤں کو حاصل کرتے ہیں اور دیوتا بھی فانی ہے دیوتاؤں سے لگاؤ دنیا کی ساری چیزیں تغیر پذیر اور ختم ہونے والی ہیں میرا معتقد مجھے حاصل کرتا ہے جو غیر مرئی جو عقیدت کی انتہا ہے اس عالی سکون کو حاصل کرتا ہے باپ تین میں جوک کے مالک شریف کرشن نے کہا کہ اس یگی کے ذریعے تم لوگ دیوتاؤں یعنی روحانی دولت کا اضافہ کرو جیسے جیسے روحانی دولت میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے تمہاری ترقی ہوگی سلسلے وار ترقی کرتے کرتے عالی شرف کو حاصل کرلو یہاں دیوتا اس روحانی دولت کا امبوہ ہے جس سے عالی معبود روح مطلق کی مرتبت کو حاصل کیا جاتا ہے روحانی دولت نجات کے لیے ہے جس کے چھبیس نشانات کا بیان گیتا کے سولوے باب میں کیا گیا ہے دیوتا من کے درمیان عالی معبود روح مطلق کے خاصے کو حاصل کرنے والی نیک صفات کا نام ہے تھی تو یہ اندر کی چیز لیکن وقت کے ساتھ لوگوں نے اندر کی چیز کو باہر دیکھنا شروع کر دیا مجھے سماؤں کو گھڑ لیا عبادت کے تمام طور طریقے یعنی کرم کانڈ بنا ڈالے اور حقیقت سے دور کھڑے ہو گئے شریف کرشن نے اس گمراہی کا حل مذکورہ بالا چار شلوکوں میں کیا گیتا میں پہلی بار دوسرے دیوتاؤں کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیوتاؤں کا کوئی وجود نہیں ہوتا لوگوں کی عقیدت جہاں سر چکاتی ہے وہاں میں ہی کھڑا ہو کر ان کی عقیدت کی تائید کرتا ہوں اور میں ہی وہاں سمرہ بھی دیتا ہوں وہ سمرہ بھی فانی ہے سمرات ختم ہو جاتے ہیں دیوتاؤں ختم ہو جاتے ہیں اور دیوتاؤں کا پرستار بھی ختم ہو جاتا ہے جن کا عرفان ختم ہو گیا ہے وہ جاہل ہی دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں شریف کرشن یہاں تک کہتے ہیں کہ دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرنے کا اصول ہی غیر مناسب ہے آگے دیکھیں باب انیس شلوک نمبر تئیس اگرچھے جب دیوتاؤں کی شکل میں دیوتاؤں نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو سمرہ ملتا ہے وہ بھی فانی ہے پھر بھی سب لوگ مجھے یاد نہیں کرتے کیونکہ کم عقل انسان جیسا گزشتہ شلوک میں آیا کہ خواہشات کے ذریعے جن کی عقل کا اغواہ ہو گیا ہے وہ میرے بہترین لافانی اور عالی اثر کو اچھی طرح نہیں جانتے لہٰذا وہ مجھ غیر مرے انسان کو مجسمہ انسان والے احساس کو حاصل ہوا مانتے ہیں یعنی شری کرشن بھی انسان جسم کو قبول کرنے والے جوگی تھے جوگ کے مالک تھے جو خود جوگی ہو اور دوسروں کو بھی جوگ عطا کرنے کی جسم سلاحیت ہو اسے جوگ کا مالک یعنی یوگیشور کہتے ہیں ریاضت کے صحیح دور میں پڑھ کر رفتہ رفتہ ترقی ہوتے ہوتے عظیم انسان بھی اسی آلہ احساس میں مقام پا لیتے ہیں جسمانی انسان ہوتے ہوئے بھی وہ اسی غیر مرئی حقیقی شکل میں قائم ہو جاتے ہیں پھر بھی خواہشات سے مجبور کم عقل والے انہیں عام آدمی ہی مانتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہماری ہی طرح تو یہ بھی پیدا ہوئے ہیں بندہ نواز کیسے ہو سکتے ہیں ان بیچاروں کا قصور بھی کیا نظر ڈالتے ہیں تو ظاہری طور سے جسم ہی دکھائی پڑتا ہے وہ عظیم انسان کے حقیقی شکل کو دیکھ کیوں نہیں پاتے اس بارے میں جوگ کے مالک شری کرشن سے ہی سنیں ناہم پرکاشا سربستیا یوگم آیا سما فریتہ موڑھو یم نا بھی جاناتی لوکو مام جمو وییم عام انسان کے لئے فطرت ایک پردہ ہے جس کے ذریعے روح مطلق پورے طور سے مخفی ہے جوگ کی ریاضت سمجھ کر وہ اس میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد جوگ کی فطرت یعنی یوگ مایا یعنی جوگ کا عمل بھی ایک پردہ ہی ہے جوگ کا آغاز کرتے کرتے اس کی انتہا جوگ کے راستے پر چلنے کی صلاحیت آ جانے پر وہ مخفی ہوا روح مطلق ظاہر ہوتا ہے جوگ کے مالک کہتے ہیں کہ میں اپنی جوگ کی فطرت سے ڈھکا ہوا ہوں صرف جوگ کی پختہ حالت والے ہی مجھے حقیقی شکل میں دیکھ سکتے ہیں میں سب کے لئے ظاہر نہیں ہوں لہٰذا یہ کم عقل انسان مجھ جنب سے آری یعنی جسے اب پیدا نہیں ہونا ہے لا فانی یعنی جس کو موت نہیں آتی ہے غیر مرئی شکل یعنی جسے پھر ظاہر نہیں ہونا ہے کو نہیں جانتا ارجن بھی شری کرشن کو اپنی ہی طرح انسان مانتا تھا آگیاں انہوں نے نظر عطا کی تو ارجن آجیزی سے کہنے لگا التجا کرنے لگا در حقیقت غیر مرئی کے مقام پر فائز عظیم انسان کو پہچاننے میں ہم لوگ عموماً نابینا ہی ہیں آگے فرماتے ہیں ویدہ ہم سمتی تانی ورطمانانی چارجن بھوششانی چبھو تانی مام تو ویدن کشن ارجن میں ماضی حال اور مستقبل میں ہونے والے تمام جانداروں کو جانتا ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں جانتا کیوں نہیں جان پاتا اچھا دویش سمتھین دواندو موہین بھارت سرو بھوتانی سموہم سرگے یانتی پرانتپ بھرت کے خاندان والے ارجن طلب اور کینا یعنی حسد وہ عداوت وغیرہ وبال کی فریفتگی سے دنیا کے تمام جاندار بے انتہا فریفتہ ہو رہے ہیں لہٰذا مجھے نہیں جان پاتے تو کیا کوئی جانے گا ہی نہیں جوٹ کے مالک شری کھشن کہتے ہیں یہ شام ٹوانتہ گتم پاپاں جانانام پنیا کرمنام مگر افادی عمل یعنی جو بار بار جن لینے کا قاتمہ کرنے والا ہے جس کا نام کرنے لائق عمل معینہ عمل یگج کا تاریخ کار کہ کر بار بار سمجھایا ہے اس عمل کو کرنے والے جن بندوں کا گناہ ختم ہو گیا ہے وہ حسد عداوت وغیرہ وبال کی فریفتگی سے اچھی طرح آزاد ہو کر عزم میں اٹل رہ کر مجھے یاد کرتے ہیں کس لیے یاد کرتے ہیں جو میری پناہ میں آ کر ضعیفی اور موت سے نجات پانے کے لئے کوشش کرتے ہیں وہ انسان اس معبود کو میری روحانیت کو اور مکمل عمل کو جانتے ہیں اور اسی تسلسل میں جو انسان مقصود جاندار یعنی ادھی بھوٹ مقصود دیوتا یعنی ادھی دیو اور مقصود یگ یعنی ادھی یگ کے ساتھ مجھے جانتے ہیں مجھ میں مزمر طبیعت والے وہ انسان آخری وقت میں بھی مجھ کو ہی جانتے ہیں مجھ میں ہی قائم رہتے ہیں اور مجھے ہمیشہ ہی حاصل رہتے ہیں چھبیس میں اور ستائیس میں شلوک میں انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ فریفتگی میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن تو اس فریفتگی سے چھٹنے کے لئے کوششہ ہیں وہ ایک مکمل معبود ہے دو مکمل روحانیت تین مکمل عمل چار مکمل مقصود جاندار پانچ مکمل مقصود دیوتا چھے مکمل مقصود یگ کے ساتھ مجھ کو جانتے ہیں یعنی ان سب کا سمرہ میں مرشد کامل ہوں وہی مجھے جانتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی نہیں جانتا مغز سخن نشکرش اس ساتھویں باب میں جوگ کے مالک شریف کرشنے نے بتایا کہ لا شریک عقیدت سے میری سپردگی میں آ کر میری پناہ میں ہو کر جو جوگ میں لگتا ہے وہ پوری طرح سے مجھے جانتا ہے مجھے جاننے کے لئے ہزاروں میں سے کوئی شاز ہی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنے والوں میں شاز ہی کوئی جانتا ہے وہ مجھے مادی شکل میں ایک ہی جگہ پر نہیں بلکہ ہر جگہ جاری و ساری دیکھتا ہے آٹھ قسموں والی میری جامد قدرت ہے اور اس کے مابین زی روح کی شکل میری زی حص خدرت ہے انہیں دونوں کے توسط سے پوری دنیا کھڑی ہے جلال و قوت میرے ہی ذریعے ہیں حسد اور خواہش سے خالی طاقت اور دین کے مطابق خواہش بھی میں ہی ہوں جیسا کہ ساری خواہشات کے لئے تو ممانیت ہے لیکن مجھے حاصل کرنے کے لئے خواہش کر ایسی خواہش کا پیدا ہونا میرا ہی رحم و کرم ہے صرف روح مطلق کو حاصل کرنے کی خواہش ہی دینی خواہش ہے شریف کشنی نے بتایا کہ میں تینوں صفات سے مبرہ ہوں میں عالی معبود کا لمس کر کے اس کے عالی احساس میں قائم ہوں لیکن عیش میں ڈوبے جاہل انسان سیدھے مجھ کو نہ یاد کر دوسرے دیوتاؤں کو یاد کرتے ہیں دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں جبکہ وہاں دیوتا نام کا کوئی ہے ہی نہیں پتھر، پانی، درخت جس کی بھی وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں اسی میں ان کی عقیدت کو میں ہی تصدیق کرتا ہوں اس کے پردے میں کھڑا ہو کر میں ہی سمرہ دیتا ہوں کیونکہ نہ وہاں کوئی دیوتا ہے نہ کسی دیوتا کے پاس کوئی عیش ہی ہے لوگ مجھے عام آدمی سمجھ کر نہیں یاد کرتے کیونکہ میں جوگ کے طریقے کار کے ذریعے پردے میں ہوں آغاز کرتے کرتے جوگ کی فطرت کا پردہ ہٹا لینے والے ہی مجھ جس والے کو بھی غیر مرئی شکل سے جانتے ہیں دوسری حالت میں نہیں میرے معتقد چار طرح کے ہیں دولت کے خواہش مند بے قرار متجسس اور عالم غور و فکر کرتے کرتے مختلف پیدائشوں کے دور سے گزرتے ہوئے آخری جن میں حصول والا عالم میرا ہی ہم مرتبت ہے یعنی مختلف پیدائشوں سے غور و فکر کر اس شکل ربانی کو حاصل کیا جاتا ہے حسد و عداوت کی فریفتگی سے گھرے ہوئے انسان مجھے کبھی بھی نہیں جان سکتے لیکن حسد عداوت کے فریف سے الگ ہو کر جو معینہ عمل یعنی جسے مختصر بھی عبادت کہہ سکتے ہیں کہ غور و فکر کرتے ہوئے ضعیفی اور موت سے چھوٹنے کے لئے کوشش میں لگے ہیں وہ انسان مکمل طور سے مجھے جان لیتے ہیں وہ مکمل معبود کو مکمل روحانیت کو مکمل مخصوص دیوتا کو مکمل عمل کو اور مکمل یگی کے ساتھ مجھے جانتے ہیں وہ مجھ میں داخل ہوتے ہیں اور آخری وقت میں مجھ کو ہی جانتے یعنی پھر کبھی بھولتے نہیں ہیں اس باب میں روح مطلق کے مکمل علم کا تجزیہ ہے لہٰذا اوم تت سدیتی شریمت بھگوت گیتا سوپ نشت سو برمہ ودی آیام یوگ شاستری شری کرشنا آرجون سموا دے سمگر بودہ نام سبتمود دھائیہ اس طرح سے شریمت بھگوت گیتا کی تمثیل اپنشد وہ علم تصوف اور علم ریاضت سے متعلق شری کرشن اور ارجون کے مکالمے میں علم مکمل سمگر جانکاری سمگر بودھ نام کا ساتھویں باب مکمل ہوتا ہے اتی شریمت پرمہنس پرمانندسیا شش سوامی اڑگڑانند کرتے شریمت بھگوت گیتا یاہ یدھارت گیتا بھاشے سمگر بودھ نام سبتمود دھائیہ اس طرح قابل احترام پرمہنس پرمانند جی کے مقلد سوامی اڑگڑانند کے ذریعے لکھی شریمت بھگوت گیتا کی تشریح یدھارت گیتا حقیقی گیتا میں علم مکمل سمگر جانکاری سمگر بودھ نام کا ساتھویں باب مکمل ہوا ہریوں سمگر بودھ